نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا دستگل آج کا دن ہمارے دیش کی راجنیتی میں یاد رکھا جائے گا کولکاتا کے پلس کمیشنر کے گھر میں گھسنے سے سی بی آئی کو روکی جانے پر بنگال سے بہار تنگ ہنگامہ مچا ہوا تھا ممتہ دھرنے پر بیٹھ گئیں بی جے پی سے لوگتاندر کے حتیہ بتانے لگی آج سپریم کھوٹ نے کہا ہے پوچھتاش تو ہوگی لیکن گرفتاری نہیں بی جے پی سے اپنی جیت کہہ رہی ہے سی بی آئی اپنی اور ممتہ بینر جی اپنی سی بی آئی کی کولکاتا کانڈ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے نبی سکنڈ کے بھیتر دھرنے پر بیٹھی ممتہ بینر جی نے مائک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا بی جے پی کے پروکتہ سوچ ہی رہے تھے کی کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے کب بولنا ہے تب تک بنگال کے مکہ منتری راجنید کے ویمرش بدل چکی تھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ سی بی آئی تو بہانہ ہے 42 سیٹ نشانہ ہے اور اس لحاظ سے سی بی آئی کیا کر رہی ہے پولیس کیا کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے ان سب کے عرض اسی نشانے میں نہت مانے جائیں گے وہ چاہے ٹی ایم سی کے ہوں یا بی جے پی کے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت ہے اس پر ہمیں کیا کہنا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ تین سال سے راجیو کمار کیوں نہیں پیش ہو رہے تھے وہ کون سی طاقتیں تھیں جو پولیس کمیشنر کو پیش ہونے سے روک رہی تھی اب دیکھئے سپریم کورٹ میں کیا کہا بنگال سرکار نے کیا کہا بھارت سرکار نے اور کیا کہا کوٹ نے بنگال سرکار کی طرف سے ورشت وکیل ابھیشیت منو سنگوی پیش ہوئے پانچ باتیں گئیں ایک سپریم کورٹ نے اس آئی ٹی کی پرشنسہ کی تھی دو کئی راجیوں کا ماملہ ہونے کے کارن جانت سی بی آئی کو سوپی گئی تین انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایف آئی آر میں راجیو کمار کا کہیں نام نہیں ہے اور یہ بھی کہ 23 اکٹوبر 2017 کے 14 مہینے بعد 8 دسمبر 2018 کو دوسرا نوٹیس انہیں بھیجا گیا سی بی آئی نے کسی بھی پرکریہ کا پالن نہیں کیا کےکے وینو گوپال کندر سرکار کے وکیل ہیں بھارت سرکار کی اوڑ سے اٹرنی جنرل کےکے وینو گوپال نے کہا کہ سی بی آئی کے 25 لوگوں کو عوید حراست میں لیا گیا راجیو کمار تھانے پہنچے تب جا کر انہیں چھوڑا گیا تیسری بات ایس آئی ٹی نے زبط کی گئی ساری چیزیں سی بی آئی کو نہیں دیں چوتھی جو دستاوید سوپے گئے ہیں اس پر ہمیں سندے ہیں اور پانچوی آر اوپیوں کے کال ڈیٹیل ڈیکارڈ آدھے ادھور ہیں اب دیکھئے سپریم کورٹ نے کیا کہا پہلی سب سے بڑی بات ہمارے آرڈر سے کسی کو کوئی دکت نہیں ہوگی دوسری راجیو کمار کو سی بی آئی کے سامنے پیش تو ہونا پڑے گا تیسری سی بی آئی راجیو کمار کو کتہ ہی گرفتار نہیں کر سکتی چوتھی راجیو کمار نے تٹسٹ رگا کی مانگ کی تھی تو شیلونگ جائیں گے کمیشنر اور پانچوی آر ماننا پر ڈی جی پی مکھے سچیو کا جواب آنے کے بات سوچیں پی جی پی اور ٹی ایم سی کی نیتیک جیت کے چکر میں سی بی آئی کی نیتیکتہ کی دھجی اڑ چکی ہے ممتا جی کا یہ بناوٹی پروٹیسٹ سنرکشن ہے گریبوں کے لٹیروں کے لیے دیش کی سب سے اونچی جانچ ایجنسی کے سب سے اونچی افسروں نے حال کے دنوں میں ایک دوسرے کو جتنا بھرشت اور بے ایمان بتایا ہے اتنا دیش کے کسی گاؤں کے تھانے کے سپاہیوں نے بھی ایک دوسرے کو نہیں بتایا ہوگا آندھر پردیش کے مکہ منتری چندر بابو نائیڈو نے جوس پلا کر ممتا بینر جی کا دھرنا تو ختم کرا دیا لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک موڑ ہے ممتا بینر جی نے دھرنا توڑتے ہی اس کا اعلان بھی کر دیا ممتا بینر جی نے پلٹوار کرتے ہوئے دہلا داغا کہ شادہ چٹ فنڈ میں کاروائی تو وہ کر رہی ہے بی جے پی تو گھوٹالے بازوں کو دیوتا بنانے میں جھٹی ہوئی ہے خل ملا کر کہانی یہ ہے کہ تین دن میں کولکاتا سے ڈلی تک سیاست کا سینما بن گیا ہے دوہزار انیس کے سنگرام کا سینما شادہ سی بی آئی سرکار سب اس سینما کے پاتھ ممتا بینر جی کو سپریم گورڈ کے فاصلے میں اپنے پیکچر ہٹ نصر آ رہی ہے تو بی جے پی کو اپنی آروپ لگ رہے تھے کہ ممتا بینر جی بی جے پی کی ریلیاں نہیں ہونے دے رہی خود یوگی آدھ اتنات نے کہا کہ ان کی ریلی روک دے گئی ہے لیکن پرولیا میں ان کی ریلی بھی ہوئی اور انہوں نے ممتا بینر جی پر دھاوا بھی بولا اس سے ایک تصویر یہ اوپر رہی ہے کہ بی جو پی بنگال کے لیے لڑ رہی ہے اور ممتا دلی کے لیے موسیقی 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 کولکاتا کے میٹرو میدان میں ممتا بینر جی جب یہ بول رہی تھی تو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں ہنگامے کا بھی ہنگام درشے جاری کاغس کے جہاز اڑھائے جا رہے تھے تیر چلائے جا رہے تھے گولے پھیکے جا رہے تھے ساکشات مکھ منتری یوگی آدھتینات کی موجودگی میں اور راجے پال اپنا بجٹ ابھی بھاشن تک نہیں پڑ سکتے جب اتر پردیش ویدھان سبھا کی گریمہ کے دھجیاں اڑھ رہی تھی تو یوگی آدھتینات کا دھیان بنگال پر لگا ہوا تھا ویمان انتظار میں تھا سوار ہوئے اور بوکاروں پہنچ گئے سلامی گارت لے اور اس سلامی گارت کے بیچ دلی میں سوال گرم تھا کہ پورولیا میں یوگی کی ریلی ہوگی یا نہیں کیونکہ ممتا بینر جی نے کچھ ہی منٹوں پہلے بولا تھا کہ بیجے پی جھوٹ بول گیا جھوٹ کا تو پتہ نہیں لیکن یوگی آدھتینات کے گاڑی بوکاروں سے سرسراتی ہوئی پورولیا پہنچی کوئی روک نہیں کوئی بادہ نہیں کوئی تقرار بھی نہیں مطلب پورولیا کے ریلی کو روکنے کی جو بات پھیلائی گئی تھی وہ افواہ نکلی تھی یوگی بادہ چیدری میں سمجھا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں جس دن بھارتی جنتہ پہنٹی کی سورکار بنگال کے اندر آئے گی پی ایک سی کے گھنڈے اپنے گھرے میں تکتی لڑکا کر کے ویسے ہی جلیں گے سے جلیں گے سے جلیں گے ایسے آپ پر بیویس میں سفاہ بسپا کے گھنڈے اپنے گھرے میں تکتی لڑکا کر کے جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پرکستو ناکام مکہ منتری کی ممتہ بنرجی کی تحمد سے یوگی آدھتنات کل ملا گئے تھے انہوں نے ملے ہوئے موقع کو فورا ہندو بنا مسلمان میں بتا مدھی آدھے دیگنور سے پہلے اسی بنگال میں ساردیہ نوراکر کی دھوٹا پوجا اور موہرنم کا کارکرم ایک ساتھ پر بیس میں لڑکا ہوں لگ رہا تھا کہ سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد کہانی ختم ہو جائے لیکن کولکاتا میں دیدی نے کہا تو پرلیا میں یوگی نے کی پکچر ابھی باقی اس نارے سے آگے بی جے پی کو بنگال نظر آ رہا ہے تو ممتہ بینر جی کو دلی سیاست کی اس پکچر میں کردار لگاتار جوڑتے جا رہے ہیں کولکاتا سے نشان چطرویدی کے ساتھ اشوک سنگھل دلی آج تک اس لڑائی میں پکچر کیول ممتہ بینر جی کی نہیں بن رہی ہے کیول بی جے پی کی بھی نہیں بن رہی ہے مہا گڑ بندھن کی بھی بن رہی ہے تین دن کے کھیل اور تین دن سے جاری اس کھیل میں ممتہ مہا گڑ بندھن میں نریندر مودی کے خلاف سب سے فائر برینڈ چہری کی طور پر اُبھر گئی ایک بات اور اس پورے سلسلے میں جہاں گم و بیش سارا وپکش ممتہ کے ساتھ کھڑا دکھا وہی مائواتی نے چپی سادھے رکھی ہے بندے مہترم بندے مہترم بندے مہترم ہیناٹیک انڈیا جنہ بہت سنہ بہت پنگال میں کھماسان مچا ہوا پرولیا سے کولکاتا تک لیکن بات بنگال کی ہے ہی نہیں شارتہ گھوٹالے کی تو کتہ ہی نہیں ہے اور سی بی آئی کی بھی نہیں ہے بات ہے سپنے کی اور سپنا بھی پردھان منتری کا مطلب سی بی آئی پر کولکاتا کانڈ سوادھینٹا کے دو سنگھرشوں کا راستہ بن گیا ہے نریندر موڈی کہتے ہیں کہ انہیں دیش کو چوروں کے گروہ سے آزاد کرانا ہے تو ویپکش کہہ رہا ہے کہ دیش کو موڈی سے آزادی کی ضرورت ہے ذرا کھیل کو سمجھئے ممتہ تو دلی کے راستے پر چل پڑی ہیں ظاہیر ہے یہ راستہ کسی کا راستہ روکے گا بھی تو کس کا روکے گا سمی کرنگ دیکھیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ مہا کٹبندھن کے نترتوں کو لے کر مائیواتی اور ممتہ بینر جی میں سیدھی ٹک کر ہیں یہ دوری کولکاتا کانڈ کے بعد بھی دیکھیں ممتہ بینر جی نے دھرنے پر بیٹھ کر ویپکش کو اپنی طرف کھیجا غور کیجئے مائیواتی نے فون پر بات تو کی لیکن ممتہ بینر جی کے سمنتھن میں کوئی بیان جاری نہیں کیا اُدھر ممتہ بینر جی نے اس دھرنے کے دوران پوری کوشش کی کہ وہ نریندر موڈی کے خلاف سب سے مکھر نیتا کے طور پر اُبھرے لیکن مائیواتی ابھی بھی موڈی پر سیدھا حملہ بولنے سے پرہیز کرتی ہے تیسرا اتحاس ممتہ بینر جی کبھی بھی بیجے پی کو لے کر کومل نہیں رہی تو مائیواتی نے بیجے پی کے ساتھ مل کر دو دو بات سرکار چلائی ہے ممتہ بینر جی نے جو ایک مجبوط قدم اٹھانے کا کام کیا ہے میں اُن کو دل سے دھنوا دیتا ہوں آج سمیت تھا کی سب سے زیادہ مجبوط چاسلے لینے کا جو کی ممتہ بینر جی نے کر کے دکھانے کا کام کیا ہے اس کے لئے اُن کو دھنوا دیتے ہیں اب سمجھئے کہ ممتہ نے دو دل کے دھرنے سے داؤ کیا چلا ہے اور کیسے مہا گٹ بندن میں اپنی ساکھ بڑھا لی ہے ممتہ بینر جی نے ایک جھٹکے میں چندر بابو نائیڈو سٹالین نوین پٹنائک کے جریوال کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے ممتہ کے نام پر راہول گاندھی کی سہجتہ دوسری طرف مائیواتی کے ساتھ گوشت طور پر کیول اخلیش یادوں نظر آتے ہیں انہوں نے بھی یوپی سے اگلا پی ایم بول کر مائیواتی کے نام پر اپنے پتے چھپا رکھے میں نے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ اتر پردیس نے ہمیشہ پردھان منتری دیا ہے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اتر پردیس سے پھر ایک پردھان منتری بنے مطلب بڑا صاف ہے ممتہ بنر جی ہو یا مائیواتی راہول گاندھی یا شرط پوار سب نے مل کر ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ دوہزار انیس کا چناؤ نارندر موڈی کے لیے نہ تو نشکنٹک ہے اور نہ ہی نیروروت انہیں بیہار سے بنگال تک اور یوپی سے آندر تک بپکش کی ایکتہ کا سامنا کرنا ہوگا آج تک بھی رو راجنیتی کی بکچئر کیول راجنیتی والے نہیں بناتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں جو راجنیتی کو گندگی بتاتے ہیں لیکن راجنیتی اور راجنیتی کا فرق ہوتا ہے رالیگرڈ صدھی چلی لوکپال کے لیے آٹھ دن سے آمران انچن پر بیٹھے انہا ہزارے نے اپنا اپواس توڑ دیا ہے انہوں نے لوکپال نہ بننے پر پدم بھوشن واپس کرنے کی دھمکی بھی دی تھی لیکن مہاراش کے مکہ مندری دیویندر فرنویس کے وادے پر وہ جو سپیکر سنتشت نظر آئے ہیں یہ دو ہزار گیارہ کے اگست کی بات ہے پھرشتہ چار کو ختم کرنے کے لیے ایک مضبوط لوکپال کے نیوکتی کے لیے انہا ہزارے نے زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور یہ دو ہزار انیس کی تصویر ہے وہی لوگپال وہی انشن وہی اننا اور وہی مانگ کہ لوگپال بناو نہیں تو جان دے دیں گے لیکن اب انہا ہزارے جان نہیں دیں گے انہیں پورا بھروسہ ہے کہ دیویندر فرنویس سنت آدمی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگپال بنا دیں گے تو بنا ہی دیں گے انہا ہزارے سنتوشت انشن ختم سرکار خوش رالے گاڑ سدھی میں انشن پر بیٹھی انہا ہزارے کے کان میں دیویندر فرنویس نے ایسا کون سا منتر مارا کہ وہ سنتوشت ہو گئے کوئی نہیں جانتا لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ تین دن پہلے وہ پدھم بھوشن واپس کرنے کی بات کر لیا تھے بہت دکھی تھے کہ منموہن سنگھ نے نہیں بنایا لوگپال مان لیا سرکار پلٹ دی لیکن موڈی جی نے کیوں نہیں بنایا تو کیا دیش کی جنتا کو انہا ہزارے کی بات پر یخین کرنا چاہیے ان کے انشن پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ سات سال پہلے انہا ہزارے نے سنسد ہلا دی تھی سنیوکت ستر بلانا پڑا تھا پرستاؤ پارت کرنا پڑا تھا کہ ہم انہا کے سپنوں کا لوگپال بنائیں گے ایک ایسا بنتو لاؤ جس سے یہ لگے کہ وہ بھرشتہ چار سے لڑ سکے گا اس لہر میں منموہن سنگھ کے سرکار اڑ گئی موڈی پردھان منتری بن گئے لیکن پات سال میں لوگپال کا بھولے سے کبھی زکر تک نہیں آیا لیکن انہا سنتوشت ہیں تو ہیں تب وہ روز پوچھتے تھے کہ آج کیوں نہیں بنا لوگپال کل کب بیٹھیں گے ہمیں کب بتائیں گے لیکن اب انہیں کچھ نہیں پوچھے انہا ہزاری اپ چناؤں تک کوئی پورسکار واپس نہیں کریں گے انشن پر بھی نہیں بیٹھیں گے انہیں ابھی بھی بھروسہ ہے کہ موڈی جی کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی جو پات سال میں لوگپال پت سوچنے کی فتصت نہیں نکال پا ہے لیکن فڑنویز کے ہاتھ سے پھلوں کا رس پیتے ہی ان کی آنکھیں اگلے پانچ سال کے بھاؤں سے ٹرپ تو نظر آ رہی تھے موڈی سرکار سے انہا کو اب وہ ہی رنج رہی آج تک بھی رہو دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی